موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بلالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحدیث السادس عشر غزب کے بارے میں غصے کے بارے میں انہیں تفصیل سے رحمت اللہ پڑھ لیے اب کوئی سوال ہے اس سنسلے میں دو قسم کے لوگوں کے بات ابھی انشاءاللہ پوری کرتے ہیں بہنوں سے اور بچیوں سے گزارش ہے اپنی اتنی نشیستوں پر تشریف رکھیں تاکہ گفتگو شروع کر دیں غزب کے بارے میں غصے کے بارے میں ہم نے ایک حدیث کا کچھ حصہ پڑھ لیا کہ چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں غصہ کرنے والے ایک تو بہت ہی اچھے جنہیں غصہ دیر سے آتا ہے اور غصہ جلدی دور ہو جاتا ہے اور سب سے برے لوگ وہ ہیں جن کو غصہ بہت جلدی آتا ہے اور پھر دیر تک جاتا ہی نہیں اور دو قسم کے لوگ درمیانے ہیں دو قسم کے لوگ درمیانے ہیں ایک وہ جنہیں بڑا جلدی غصہ آتا ہے لیکن جلدی دور ہو جاتا ہے تو ایک بری عادت ہے جلدی غصہ آ جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں کہتے ہیں دل کے بڑے بولے ہیں یہ تو ہوتا ہے نا دل کے بولے ہیں بھول جاتے ہیں غصہ کلیا تھوڑی دیر میں پھر جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو غصہ دیر میں آتا ہے لیکن آ گیا تو پھر جانے کا نام نہیں لیتا ہنہ ہوتا ہے نا کہ تھنڈے ہیں تھنڈے ہیں تھنڈے ہیں غصہ آ گیا تو بس ختم اب کسی کی نہیں سنتے تو یہ دو قسم کے لوگ درمیان میں درمیانے ہیں موتدل ہیں یعنی ان میں ایک چیز اچھی ہے تو ایک چیز بری ہے دونوں چیزیں اچھی ہوں یعنی غصہ آئے بھی دیر سے اور جلدی دور ہو جائے یہ شریعت کو پسند دیں اور دونوں چیزیں بری ہوں یہ انتہائی خطنناک ہے کہ بات بات پہ فعلی طور پر جلدی وہ غصے میں آ جائے اور پھر دیر تک غصہ جاتا ہی نہیں دنوں مہینوں سالوں تک تو یہ چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو غصے کے اعتبار سے اور اسی طرح یہ جو کہا گیا غصہ نہ کرو اس کا معنی یہ ہے کہ بار بار چھوٹ چھوٹی چیزوں میں ذراسی دیر میں فوراں بھڑک جانا یہ نہ کرو یہ معنی نہیں کہ غصہ بالکل ہی مت کرو یہ تو اللہ کی تخلیق ہے انسان کے اندر کہ اسے کسی بات کا دکھ ہوتا ہے تو اسے رنج پہنچتا ہے کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے تو غصہ ہوتا ہے کسی بات سے وہ خوش ہو تو اگرم اس کے اندر خوشی دوڑ جاتی ہے تو یہ تبدیلی تو آتی ہے نا انسان اس سے پاک نہیں ہے بات اللہ نے رکھے ہیں تو لا تغدب کا معنی وہی ہے جو بترین قسم کے لوگ ہیں ان میں شامل نہ ہو جانا لا تغدب کا معنی جو بترین قسم کے لوگ ہیں جنہیں بات بات پہ غصہ آتا ہے اور پھر غصہ جاتا ہی نہیں وہ داگ کا شیر ہے نا کہ حضرت داگ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے سیکروں جوتے پڑے نہ اٹھے لیٹ گئے لیٹ گئے داگ کے بارے میں داگ نے خود شیر کہا ہے کہ حضرت داگ جہاں بیٹھ گئے بیٹھ گئے سیکروں جوتے پڑے نہ اٹھے لیٹ گئے لیٹ گئے تو یہ غصہ بھی کسی کا ایسا ہی ہوتا ہے کہ آگیا تو جانے کا نام نہیں لیتا تو یہاں پر اس حدیث میں یہ کہ غصہ نہ کرو یعنی ایسا خطرناک اور ایسا موزی غصہ جو بات بات پہ آیا اور پھر جانے کا نام نہ لے یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی سوال ہے اس سنسرے میں بڑی تفصیل سے اس پر نشست ہو گئی ہے امید ہے کہ اب ہم غصے پر کنٹرول کریں گے یہ نہ کہیں کہ غصہ کوئی دلائے گا تو پھر آئے گا نا تو نہ دلائے تو پھر کسی کو بھی نہیں آتا دلانے پر ہی تو غصہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس سنسرے میں دیکھیں کہ بساوقات کچھ لوگ ایسے ہیں جو غصہ نہیں دلاتے بلکہ موزی ہوتے ہیں نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں حسد کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں ایک جسے کی قیبت کر رہے ہوتے ہیں ان سے تعلق رکھو تو وہ کوئی نہ کوئی یعنی برے انداز سے ضرور نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں تو غصہ نہ کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ پھر بار بار جا کر کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں قطع تعلق کرنا اور بات ہے اور عدم ملاقات کرنا اور بات ہے کتنے رشتدار ہیں جن سے محنوں میں ملاقات ہوتی ہے اور کتنے رشتدار ہیں جن عید بقرائی یا کسی شادی کی تقریب میں ملاقات ہوتی ہے تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر گئے تھے ہوتا ہے نا ناراض نہیں ہے اپنے اپنی جگہ پر ہیں تو جن رشتداروں سے آپ کو تکلیف کا خدشہ ہو ان سے بہت زیادہ آنا جانا نہ رکھیں اور بالکل قطع تعلق اور عداوت دشمنی پہ بھی نہ اتریں وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر وہ تو اس صورت میں قطع تعلق ہم آنا یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے مو پھیلنے تین دن سے زیادہ آپ مو نہیں پھیل رہے ہیں بلکہ آپ تو ان کے آنا جانا کم رکھا ہوا ہے جب کبھی ملاقات ہو چاہے ایک دن میں ہو یا ایک سال میں ہو خندہ پیشانی سے ملیں خیر خیر جاتے ٹھیک ہے اور کوئی سوال ہے غصتہ دلانے پر ایک واقعہ اور اس پر رشتے کی نویت جدہ گانا ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے بھائی بہن کا رشتہ ہے ماں باپ اولاد کا رشتہ ہے تو ان رشتوں کے حقوق کچھ اور ہیں جو دور کے رشتے ہیں ان کے حقوق کچھ اور ہیں جو پڑوسیوں کے ان کے بھی کچھ حقوق ہیں تو اب اگر مثال کے طور پر آپ کے کچھ رشتے دار ایسے ہیں جو بہت ہی قریب ہیں لیکن دور رہتے ہیں تو آپ کتنے مہینوں میں جاتے ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں دور رہتے ہیں دوسرے شہر میں یہ دوسرے ملک میں دوسرے صوبے میں تو چھے چھے مہینے سال میں جاتے ہیں تو اب تو سہولت ہے کہ چلو فون پہ یا نیٹ پہ بات کر لیتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی ہفتوں ٹائم نہیں ہوتا تو مقصد ہے کہ قطع تعلق اور چیز ہے اور کم ملنا اور چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ملاقات کے لئے آیا تو دور سے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ آئیشہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے جو آ رہا ہے جب وہ آیا تو آپ نے خندہ پیشانی سے اسے ملاقات کی بڑی اچھی گفتگو کی جب وہ چلا گیا تو ہم آئیشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ فرما رہے تھے کہ قوم کا سب سے برا آدمی ہے تو میں سمجھ رہی تھی کہ آج اس کی خیر نہیں ہے آپ نے تو اس کو کچھ بھی نہیں کہا تو آپ نے فرمایا کہ آئیشہ اپنی قوم کا سب سے برا آدمی وہ ہے میں نے یہ تھوڑی کہا کہ میں بھی اس کے ساتھ ایسی ہو جاؤں گا یہ فرمایا ہے کہ برا آدمی وہ ہے جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں سب سے برا آدمی کون ہے جس کی بد خلقی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں تو آپ ان سے کم مل رہے ہیں وہ برا آدمی ہیں لیکن جب کبھی کہیں ملاقات ہو تو آپ خندہ پیشانی سے گرتو کریں ٹھیک ہے کچھ مواقع پر کسی کی برائی ظاہر کر دینا یہ غیبت نہیں ہے بلکہ جائز ہے تاکہ اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگی جب میں بیوہ تھی یا متعلقہ تھی کہتے ہیں شادی کے لئے دو رشتے آئے ہیں میرے پاس ایک فلان شخص سے ایک فلان شخص سے آپ بتائیے میں کس سے شادی کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھئی فلان شخص جو ہے نا وہ تو ہر وقت ہاتھ میں ڈھنڈا رکھتا ہے عورتوں کو مارتا بہت ہے اس سے مت کرنا اور وہ جو دوسرا ہے نا تو اب یہ دونوں شخص کی دو برائی ہیں آپ کو معلوم کیا آپ نے بتائی نا تو معلوم کیا ہوا کہ غیبت بلا وجہ کسی کی برائی کر کے مزے لینا تو غیبت کرنا سننا یہ سب حرام ہیں لیکن کہیں ضرورت ہو تو اس کے عیب کو ظاہر کیا جا سکتا ہے محدثین کے ہاں جو جرح تعدیل کا اصول ہے کہ راوی صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے یہ اسی بنیاد پر کہ اس کی ایک ایک بات لکھتے ہیں کہ یہ وعدے کا سچا ہے نماز کا پابند ہے اخلاق اور مربوت میں کیسا ہے اس کی دینداری کیسی ہے حافظہ کیسا ہے اس کی ایک ایک چیزیں لکھتے ہیں اگر بغیر ضرورت کے ہو تو غیبت میں آئے گا لیکن ضرورت ہے تو کوئی رج نہیں جی ہاں دیکھیں یہ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ایک شخص ہے جس کی اخلاق سے آپ پریشان ہیں کہ یہ غیبت کرے گا یا آپ کو کوئی عذیت والے جملے کہہ دے گا کوئی تنز تانہ دے دے گا تو اس سے ملنے کے بجائے آپ نے رخ بدل دیا کوئی حرج نہیں اس میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن کبھی آمنہ سامنہ ہو جائے وہ کہا السلام علیکم خیجت الحمدللہ اٹھ کر کے چلے جائیں تاکہ بات آگے نہ بڑھے تو اس موضوع پر مزید کوئی سوال ہے غصہ دلانے والا جب غصہ دلائے تب غصہ مت کیجئے گا ویسے اگر کوئی کچھ نہ کہے پھر چاہیں غصہ کر لیں آپ کو عرض نہیں ٹھیک ہے نا جب کوئی غصہ دلائے اس وقت غصہ مت کریں وہ ہے اصل وقت کنٹرول کا ایسی بیٹھے پیٹھے آپ غصہ آجائے پھر کہتے ہیں میں نے بڑا کنٹرول کیا کیوں کہ شادی کی تقریب میں گھنٹہ ہو گیا تھا بیٹھائے ہاں مقصد ہے کہ آپ اس کو تحمل کہتے ہیں بردباری کہتے ہیں آپ بہت برداشت کریں چند منٹ ایک واقعے کو دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سید آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تحمل لگانے کا واقع ذکر کیسر نور میں تو اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کسی شخص پر غصہ نہیں آیا تحمل لگانے والے منافقین کے ساتھ تین مخلص مسلمان بھی تھے لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم آئیشہ پاک دامن ہیں اور مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ سبحانہ کا حضر بہتانو نظیم تو جب برات نازل ہو گئی برات کی آیتیں نازل ہو گئیں اس کے بعد پھر ابو پگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ایک شخص پر غصہ آیا جو ان کا قریبی رشتہ دار تھا مستح بن اساسا اور ان کی زیر کفالت تھا مالی اعتبار سے کمزور تھا اب اگر صدیق ان کو مہانہ راشن وغیرہ دیتے تھے اور رشتہ دار بھی تھا تو دو دو احسان ہیں قریبی رشتہ دار ہے اس کے باوجود انہوں نے امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پر تحمت لگانے والوں کا ساتھ دیا کہ کچھ تو ہوگا کوئی بات ہوگی تو اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو غصہ آیا تو کہا اللہ کی قسم آج کے بعد سے مستح کے گھر میں راشن پانی ایک دانہ بھی نہیں جائے گا غصہ آیت انہوں نے یہ بات کہی آیت نازل ہو گئی اہل فضل ہیں صاحب حیثیت ہیں اللہ نے دیا ہوا ہے قسم نہ کھائیں کہ وہ فقرہ مساکن مہاجرین ورشتہ داروں کو نہیں دیں گے ان کو چاہیے کہ معاف کریں درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے بس آیت کا سننا تھا اور وگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ فوراں ختم کرنے کہ اللہ میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دے میں نے مستح کو معاف کر دیا دوبارہ راشن دینے لگے ہم کہتے ہیں نہیں بھئی اس نے تو بہت بڑی بات کہی تھی میں کبھی نہیں معاف کر سکتا کبھی نہیں چھوڑوں گا اس نے میری بیٹی پر عظام لگایا ام المومنی نے اگر سوچتے تو بہت بڑی بات تھی کچھ نہیں فوراں تو یہ ہے جہاں غصہ کا ذکر ہے وہاں معاف کرنے کا ذکر ہے جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں معاف کریں گے تو یہ نہیں کہ آپ نے کمزور ہیں طاقتور نے آپ پر ظلم کیا اور اگر آپ غصہ کریں گے تو ظلم اور بڑھے گا تو آپ خاموش ہو گئے کس نے کہا کیا کیا کہنا کہ چھوڑ تو بس میں نے معاف معاف کردیں گے نہیں نہیں دلی دل میں کڑ رہے ہیں تو کیا ہوگا اپنے خون جلا رہے ہیں بھئے معاف کرنے کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ کا اختیار ہو انتقام کی طاقت ہو پھر آپ انتقام نہ لیں یہ ہے بہت بڑا معاف کرنا اور طاقت ہی نہیں ہے خاموش ہیں تو پھر تو غصہ کرنا اور بیکار ہے پھر آپ اللہ کے حوالے کر دیں اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود ہیں ایک شخص نے کچھ بدسلوکی شروع کر دی اب اگر تو ایسے ہیں اب اگر تو ایسے ہیں اب اگر تو یہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آ رہے ہیں جب کافی باتیں اس نے کہیں تو اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایک آدھ ایک بات کا جواب دیا کہ میں ایسا نہیں ہوں تم ہوگے میں تو ایسا نہیں ہوں تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو غصے جو خوشی تھی ہنسی تھی وہ غائب ہو گئی اور آپ اگر سنجیدہ ہو کر اٹھ کر جانے لگے تو اب اگر صدیق کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ اتنی زیادہ مجھے گری گری باتیں کہہ رہا تھا آپ ہنس رہے تھے میں نے ایک جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے وہ جانے لگے آپ نے فرمایا ابو بکر اس کی بچ زبانی پر میں ہس نہیں رہا تھا اور نہ تمہارے جواب دینے پر میں ناراض ہوا بات ہی کچھ اور ہے دراصل جب وہ شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور تم خاموش تھے تو میں نے دیکھا اللہ کا فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا ہے اس لئے میں ہس رہا تھا کہ وہ ابو بکر تم خاموش ہو تم صبر کر رہے ہو جواب اللہ کا فرشتہ اس کو دے رہا ہے جب تم نے جواب کے لئے ایک ہی لفظ زبان سے ادا کیا تو فرشتہ ایک طرف ہو گیا کہ اب آپس میں لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں تو پھر میں بھی اٹھ کر جانے لگا تو غصہ نہ کرنے کا معنی یہ بھی ہے کہ جب آپ ماف کریں تو بالکل اللہ پہ چھوڑ دیں ایک دم خاموش ہو جائیں اور کہیں کسی کو اگر آپ نے ماف نہ کیا اور آپ نے اس کو جواب دینے میں کوتاہی کر دی تو ہو سکتا ہے وہ اور بڑھ جائے وہاں ماف کرنے کے بجائے کہیں کسی شخص ہو تو تو وہاں پر احتیاط یہ کریں کہ سیر کا سوا سیر نہ بنے آپ اتنا ہی انتقام لیں انتقام لینے کی ضرورت پیش آ جائے تو تو بڑی عظیم حدیث ہے لا تغضب غصہ نہ کرو انشاءاللہ اب اگلی نشستوں میں حدیث نمبر سترہ پڑھیں گے پچھلی حدیثوں کو بھی دھوراتے رہیں وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی